نمبر نہیں چلائے گا پانچ ساتھ نہیں چلائے گا پیکج کے بعد ملے جو زندگی دینے والی جگہ پر ماں کے ساتھ آنے والی نے زندگی کا دیا بھجھانے کا سبب بن گئے کیا ہے یہ پورا معاملہ ذرا آپ بھی دیکھ لیجے کسی کا بھی کلیجہ چیو دینے والا یہ ترش ایک چلتی ہوئی چتہ کا ہے چتہ ایک لاپروہ سسٹم سے ایک ماں کو ملی بہت گئی چلتی چتہ تو ویسے بھی کسی کا بھی من بھی کو دی لیکن جب اس چتہ میں چلتی گربتی ماں کے بیٹسوس کا مرتششوں باہر آ گیا تو ہر کسی کی سامس دھم گئی کلیجہ موکو آ گیا روم کے کھڑے کر دینے والی یہ کھڑنا تصویروں میں جتنی خوافناک ہیں اتنی ہی دکھتا ہے اور سرکاری سسٹم پر کئی سوال بھی کھڑے کرنے والی ہیں یہ چتہ دراصل جانجگیر سے لے کے دبھرہ علاقے کے کام کبلہ جھر میں رہنے پر کملہ جائسوال کی جو آٹھ مہینے سے ایک گربتی کی اٹھائیس دسمبر پر اس کے ہاتھ پیر میں سوجن پڑی تو پریجن اسے لے کر رائیگر کے میڈیکل کولیج اسپتال پہنچی دکٹروں نے کھون کی کمی بتاتک میں کہا کہ اس کے شریر میں صرف پانچ گرام کی مقلبی ہے ڈاکٹروں اور لیب ہی چارج نے کملہ کے پریجنوں کو اے پوزیٹیب کھون لانے کو کہا کافی کھوجنے کے بعد پریجن پچیل دسمبر کو اے پوزیٹیب بلڈ لیکر پہنچی لیکن جب لیب اسسٹر نے کہا کہ کمیلہ کا کھون تو اے نگیٹیب لیکن اور اس کے لئے اے نگیٹیب بلڈ لانا پڑے گا اب پریجن کسی طرح تلال سے ناری کر اے نگیٹیب بلڈ لائے اور کمیلہ کو جڑھایا گیا ڈاکٹروں نے اور دو یونٹ بلڈ کا انتظام کرنے کو بہا لیکن جب تک پریجن دو یونٹ بلڈ لیکر اسپطال پہنچے کمیلہ کا زندگی ہار چکی تھی یہ سانکرٹک تالابندی مانو دکر دوارہ کیا گیا ہے اس میں بھور لاپارو ہی ڈاکٹروں نے دوارہ جو ایک دو دن بورو سے کچھلتے آرہا ہے یہ ایک سمارو نام کا بیکتی سا جو اپنے پاؤں سے چل کے آیا اس کو اچانک اسی وجہ سے موت ہو جاری اس کا جوات دے ہی کوئی نہیں ہے ایک مہلہ جو پریگننٹ تھی اس کو مرید گھوشید کر دیا گیا بلڈ کے وجہ سے بلڈ گروپ بھی آسا بتایا گیا ڈاکٹر بتا رہے ہیں یہ پوجیٹیب دوسرا آرے گھنٹے بعد بتا رہے ہیں نہیں یہ یہ نگرٹیب تو مطلب یہ لاپارو ہی کا تڑی بنتے جا رہا ہے دیکھ آگا ہم اللہ مجھے پیشت کر رہا تھا آگا ہم اللہ تیکھو مہا تھا چاکہ میں بولے ہوں سترہ جنوری کو کملا کو ڈیلیبری ڈیٹ نہیں گئی تھی نئے سال میں گھر میں خوشیوں کی رونک بکھرنے والی تھی لیکن موت کا مات اپشیو ہو گیا لیٹ کو غلط پتا کر ای نگیٹیب کی جگہ ای پوسٹیب خون مگانے میں اسپتال پرمتہ نیت دی رہ گئی جس کی وجہ سے کملا بھی حادت کر دیں اور اس کی بہت ہو گئی پریچنوں کا یہ آروب ہے کہ لاپروہی بردنے والے ڈاکٹر اور کرمچاریوں پر کاروائی ہونا چاہیے من ٹیپ کروائیں تو اے پازیٹیو ہوئے کہیں ہو کر بات ہم من ریپورٹ لہ درین ہو کر بات ہم من پھر ٹیپ کریں پھر من مریچے خون لے کے تو اے نگیٹیو ہوئے کہیں جب ہم من اے پازیٹیو کہیں ہم من آدمی نام کے باتٹل میں خون نکلوا چکے ہیں وہ خون ہاں ایک پڑے گئے اور کر بعد اے نگیٹیو کے کہیں تو خون لنی چڑھا ہے پڑے رہے ایکر بعد دوسرا ہم پھین اے نگیٹیو والا لان کے ایک باتٹل چڑھا ہے سیسٹم کی لاپرواہی نے ایک ایسی ماں کے ماتھے پر موت رہی تھی جس کی حوک میں ایک نئی زندگی بہار آگر موسکرانے کے لیے دیار تھی اس گھٹنا کا سب سے دکھت پہلو یہ کہ جب پریجن کملہ کا انتیم سنسکار کر رہی تھی تب ماں کی کوک کے ساتھ ساتھ چیتا کی نگڑیوں سے نکل کر نوجات بہار آگرہ لیکن بلکتے پریجن بے بس تھی کیونکہ وہ آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے بھی ننی لگا سکتی تھی چانچگیر سے راج عمار صاحب کے ساتھ ابناش پاتھا آئی بی سی ٹوٹی فور رائی گر تو بڑی دل دہلا دینے والی یہ حادثہ والی جو تصویر ہے آپ کو دکھائی ہم نے سنسلی خیج گھٹنا کے بعد رائی گر اور چانچگیر ہی نہیں پورا پردیش کھل گیا آخر اصا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی مریض کے بھرکی ہونے کے بعد اس کا بلڈ گروپ ہی اسے گروپ کا خون مگا لے نشی طور پر یہ سواس ویبھاک کے لاب پرواہی ہے ظاہر ہے موت کے بعد گصہ پریجن انہیں اس معاملے میں سواست ویبھاک کے ذمہ دا ڈاکٹر اور کروچاروں کے خلاف کاروائی کی بانگ کی ہے آئی بی سی ٹوٹی فور کا بھی یہ سوال ہے کہ آخر کیسے بلڈ مگاتے وقت اسپتال نے اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ بھرتی مریض کے خون کا گروپ کیا ہے ایسا کس کی گلتی سے ہوا جس کی وجہ سے دو دنوں تک مریض کے پریجن خون کے لئے دردر ہٹکتے رہے اور مریض موت کے موں میں کھستے چلے گئی اسپتال میں لا پرواہی کرنے والے سٹاپ کو ہتھیارہ کیوں رکھا جائے معاملے میں جب ہم نے سی ایم اے چو ایچھا سورام سے باتشیت کی تو انہوں نے کہا کہ گھٹنا کی جانکاری ملی ہے وہ اس بارے میں دین سے چرچہ کریں گے انہوں نے کہا کہ غلط بلڈ گروپ بتانا کم بھی لا پرواہی ہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی معاملے میں دوشی پائے گئے نکتے پر کاروائی کی بات بھی ہونا لیکن سوال یہ ہی ہوتا ہے کہ کیا دلیلیں دے دینے سے اور کاروائی کر دینے سے دو زندگی واپس لوٹ سکے گی سوال یہ بھی ہے کہ کیا لا پرواہ سسٹم کاروائی کا بہانہ کر اس گھر کی خوشیوں کو لوٹا پائے گا کبھی جو دو موت دیکھنے کے بعد شوگ میں دھوک چکا ہے ابیناش پاٹھر جو چکے ہیں ہمارے ساتھ ابیناش یہ جو تصویریں ہیں یہ جو واقعہ ہے آپ کو نہیں لگتا کہ غریبوں کی زندگی کو مزاق سمجھ رکھا ہے لوگوں نے ڈاکٹروں نے اسپتال نے جائے ذربر جوتی بلکل صحیح کہا آپ نے کیونکہ یہ جو معاملہ ہے کہیں نہ کہیں سسٹم کی پور کھلتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ ایک پیڑک پریوار ہے جو کہی طرح سے اچھے اچھے علاج کی سویدہ کے نام پر ایک سہر کے سب سے بڑے افتال میں پوچھتا ہے اس آر پر کہ اسے اچھے سویدہ وہاں پر مل پائے گی لیکن جس طرح سے بلکل ویوستہ سامنے آتی ہے پہلے اسے بلکلوپ جو ہے بلکلوپ بتایا جاتا ہے سوپس گھنٹے پائزن کہی طرح سے دولار کو دون کر لاتے ہیں بلڈ کی ویوستہ کرتے ہیں سب انہیں پرہ چلتا ہے کہ یہ بلڈ جو ہے وہ ان کے کام نہیں آئے گا بلڈ روب کوئی اور ہے نادائے سریع سے باہر سے آئے ہوئے پریشن بلڈ کی ویوستہ کرتے ہیں دلال سے 16 روپے بارٹل میں وہ بلڈ خریبتے ہیں لیکن جب وہ بلڈ خرید کر واپن پہنچے ہیں انہیں پرہ چلتا ہے کہ مہلہ کی موت ہوئے گی صحیح نہ کہیں یہ جو پورے سسطم ہے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر کار کیوں اپنی بڑی گلتی کی گئی جب مہلہ کو بڑھتی گرائی ایسا ترکل بلڈ گروپ کی جان صحیح طریقے سے کیوں نہیں کی گئی کیوں بلڈ گروپ گلتا ہے یا اس کی وجہ سے مہلہ کی موت ہوئی اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو تھی کہ آخر کار جو مہلہ کی موت ہوئی ہے اس موت کا ذمہ دار کون ہوگا بلکل اور ایک ساتھ دو زندگی چلے گئی ہے وراش اور ہر بار یہی استثیتی ہوتی ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں ایسی لاپروہی کی بات سامنے آتی ہے لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ اس کو کرنے والے ڈاکٹروں پر سخت کاروائی ہوئی یا ہمارے پر جو لاپروہی لیپ ٹیکنیشن نے بڑھتی اس پر کوئی کاروائی کی گئی کیا مجھے لگتی ہے آپ کو کہ اس طریقے کے کاروائی نہیں ہونے سے ہی اس طریقے کا کھلوار مریضوں کے ساتھ خاص کر گئی مریضوں کا ذکر میں کرنے ہی ہوں کیونکہ ان کے طرف سے سوال اٹھانے والا یا ان کے سنوائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا دیکھیں جو تھی سب سے بڑی بات جو رائیگر جلے کی باہت کریں بڑی عویستہ بکھلے کچھ دنوں سے لگاتا نظر آرہی ہے وہ یہ ہے کہ رائیگر میں ہکمات ردو جلاز دال تھا اسے میڈیکل کالیج کے سپورٹ کر دیا گیا اب پورے میڈیکل کالیج کے دوارہ اس پر ہسپیٹل کی کماز تمہاری جالی ہے جب یہ ترکی کوئی سکایت آتی ہے تو میڈیکل کالیج پر بندن اپنا پلنہ جاڑ رہتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جلہ پرسازن اس کے لئے زیمدار ہے جب پرسازن کے ادھکاریوں سے اس کی سکایت کی جاتی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ میڈیکل کالیج کا اور پڑیٹل ہے بل ملادر دو ویباغوں کے تال میل کی کمی ہے اس کے وجہ سے جو ایتنی بڑی گٹنا ہوئی ہے کے بعد اس طرح کی گٹنا سامنے آ لی ہے اس کے ایک بہت ماتپور بات ہے جو آپ کو معتلانا چاہوں گا کہ اس مہیلہ کی موت ہوئی ہے پریجنوں کا یہ بھی آروف ہے کہ اگر مہیلہ کی موت ہوئی اس وران تدکال جانتی جاتی تو سائد جو بچہ ہے اس بچے کو بچائے جاتا تھا کیونکہ دکٹروں نے جو دلیوری کے دیچ تھی وہ پندرہ دوری کی تھی اور مہیلہ کو پندر دین بیر دین پہلے بڑھتی کرایا تھا اس کو لیبر پین ہوا تھا تو اگر تدکال دو دکٹر ہیں ان پر کیا بیٹی ہوگی کہ وہ دیکھ ساتھ دو دو لاسوں کو دیکھ رہے ہیں تو کنی نہ کنی اس پورے معاملے میں جو میڈیکل کالیج پربندن ہے وہ دوسی نجر آ رہے ہیں لیب اٹینڈینٹ جس نے گلت ریپورٹ دی ہے وہ دوسی نجر آ رہے ہیں اور سب سے بڑے دوسی جیلا پرسازت کی عدی کاری ہیں تو لگا دار صرف مونٹرنگ کی بات کرتے ہیں لیکن کنی نہ کمی کاروائی نہیں ہوتی اچھا یہاں پر ایک چیز اور سمجھنے والی بات ہے ویناش کی کس حد تک لاپرواہی ہوگی آپ دیکھئے کہ ایک انجکشن لگانے سے پہلے بھی نرس جو ہوتی ہیں اس کو پڑھ کر دیکھ کر سمجھ کر لگانے کے نردیش ہوتے ہیں پرسکشت ہوتی ہیں وہ آپ بتائیے کہ ایک گروست شیشو والی جو میلہ ہے اس کو آپ نے بلڈ نیگیٹیو چڑھا دیا کیا آپ نے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی یا پھر یہ سمجھا جائے کہ وہاں پر جو بلڈ ٹیسٹ کیا گیا اس میں یہ گلتی تھی تو آخر یہ خوش آگر کیسے ہوگا کہ یہ گلتی ہے کس کے وہاں پر کون زمیتاری لے گا دیکھیں جو تھی اس پورے معاملے میں دو طرح کی باتیں آ رہی ہیں اگر پریجنوں کی بات کریں پریجن سیری سیری یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ چوبیس گھنٹے میں انہوں نے جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ باوجیٹیو بلڈ گروک ہے انہوں نے چوبیس گھنٹے میں کہ بلڈ گروپ اے پوزیٹیو نہیں ہے اے نیگٹیو ہے تو اس بات کے جات اگر کیسے ہوگی کہ مہلا کی موت ہوئی ہے اس موت کا کارن کیا ہے بلکل کیا پوست بات کریں گیا ہے ابنش کیا پوست بات کریں گیا ہے دیکھیں یہی میں بتایا جاؤں گا کہ اس پوری گھٹنا میں نہ تو مہلا کی اراد کے بعد پیم کرایایایا نہ بچے کو بچانے کی کوسس کی گئی نہ ہی اب اس کارن کی جانت کرنے کی کوسس کی جانے کہ آخر کار موت کا کارن کیا ہے کیا واسپا میں غلط بلڈ چڑھایا گیا تھا اگر غلط بلڈ چڑھایا گیا تھا اس کے لئے دوتی کون ہے اور آخر کار جاؤں سے ہی کس پہ بنتی ہے اس لئے اس گھٹنا کو لگ بات چوبیس بنتے سے اوپر ہو چکے ہیں لیکن اب تک اس ماملے میں میڈیکل کاولیس پر بندن کی اور سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے ایرا پرساتن کی اور سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے چونکہ جو پریجن ہیں بلکل جواب دہی سے بچتا دیکھے گا بلکل جواب دہی سے بچتا دیکھے گا ابناش اور دیکھیں کہ بہت جلدی اس پر ماملے پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ لیپا پوتی کر کے اس کو کنارے کر دیا جاتا آپ بنے رہے ہمارے ساتھ میں ہمارے ساتھ راج کمار بھی چھوٹ چکے ہیں ہمارے سوادھ آتا ہے جانجی سے راج کمار بتائیں اپڈیٹ دے اس خبر پر دیکھیں جوتی یہ دورہ چیتر کے سولہ جھر گاؤں کی یہ لوگ ہیں اور آج آئی بیسی ٹوٹی سکوٹ کی سولہ جھر گاؤں کی اور ان جو پریجان ہیں ان سے جب پاسکی پر ان پر جنوں نے سیدھے سیدھے بیڈی کل پولیش ربندھل کو پر اللہ پروہی کا آرہوپ لگایا ہے اور اس میں ان لوگوں نے اللہ پروہ لوگ ہیں اللہ پروہ جو آدھکاری ہیں ڈاکٹر نے ان کی خلاف کروائی کی مانتی ہے اور یہ جو پریوار ہے وہ اپنی صدمے میں ہے جو کی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان کی تکلیف اسی بہت سے زندی جا سکتی ہے کہ ایک دربتی مہیا جو آٹھ وہاں سے دربتی تھی اس کی موت ہوتی ہے اور اس کے بعد جب یہ دہا سنسطار کے لیے آتے ہیں تو دہا سنسطار اس پل پر آئی جو آئی جو بچہ اس مہیلہ کے پیٹ سے نجر آتا ہے بلکل دل دہلا دینے والی تصویریں تھی جب ہم نے دیکھی راج کمار یہاں پر کسی ادھکاری سے اب تک آپ کی بات ہو پائی لیکن یہ تو اس پشت بتا رہا ہے پریجن کہ ایک بار ان سے اے پوزیٹیو منگایا گیا اور ایک بار اے نیگٹیو بتایا گیا تو کیا ڈاکٹر ہی ڈیسائیڈ نہیں کر پائے تھے یا ریپورٹ ڈیسائیڈ نہیں کر پائی تھی کہ اے ہے یا بی ہے دیکھیں جو کی بریوار والوں کو کہنا ہے کہ جب سے ہو چوبیس تیسمبر تو جو ساتھ پہنچے تھے تو اس دورہ جو وہاں کے دوکٹر ہے اور وہ اسپطال کی کرمشداری ہے ان کے دورہ لگا تار ان کے دورہ جو منمانی کی جا رہی تھی ان کے پاس اچھا بیوار نہیں کہا جا رہا تھا اس کے علاوہ لگا تار ان کو کھوم کے لیے ان کو دوڑائے جا رہا تھا کہا جا رہا تھا کہ ان کو پہلے اے پا جیسیو چاہیے اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ اے نیگٹی چاہیے تو اسی بیچ میں ان کا جو تین سے چار دن کا سماح چلا گیا جس کی وجہ سے اس مہلے آج کی جو گرباتی مہلے سے اس کی مات ہوئی ہے تو ابھی کلال جو پرجن ہے انہوں نے جس میں فیرے کلا ہے اس معاملے پر جو دو سی لوگ ہیں ان کے سنب تک کی سے کاروائی گئے چلی اب یہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے کہ دوشی کون نکلتا ہے اور اس پر کاروائی کیا ہوتی ہے فلحال جو بات تھی اس پریوار نے اپنے گھر کے دو سدسیوں کو کھو دیا ایک نئی زندگی آنے والی اور اس گھر کی جو بہت ہی اس کو انہوں نے لاپرواہی کی وجہ سے ہی کھویا جس طریقے سے ان کا درد نکل کر سامنے آیا ہے جہاں پہ ہم سمجھ پا رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا راج کمار شکریہ بانچت کرنے کے لیے عویراش آپ کا بھی بہت بہت خلنیوار تمام جانکاری کے لیے آگے بڑھتے ہیں